کیا سوشل میڈیا پر فیملی کی تصاویر شیئر کرنے سے نظر لگ جاتی ہے؟ دیکھیں سوشل میڈیا پر ہر چیز ڈالنا یہ واجب نہیں ہے اب ہمارے یہاں یہ ہو گیا کہ کسی دعوت میں جا رہے ہیں کسی پروگرام میں ہیں کوئی تفری کے لیے جا رہے ہیں کہیں ہم پارک میں گومنے جا رہے ہیں تو ہم نے جو ہے وہ تصاویر بنا بنا کر شیئر کرنا وہیں سے شروع کر دی اب یاد رکھیے گا کہ ہر کوئی ایک نظر سے نہیں دیکھتا کوئی اچھی نظر سے دیکھتا ہے اور کسی کی نظر بد ہوتی ہے تو بد نظری جو ہے یہ انسان کو جو ہے بہت نقصان پہنچاتی ہے بد نظر لوگ یہ دیکھ کر کے بھئی مزے کر رہے ہیں اوہو یہ تو بہت زیادہ مالدار قسم کا آدمی لگتا یہ تو بھائی بہت زیادہ خرچ کرنے والے لوگ ہیں ارے کیا ہمت ہے اتنی جگہوں پر جاتے ہیں اتنی جگہ پہنچ جاتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ نظر لگنے کا نہایت اندیشہ میری والدہ یہ کہا کرتی تھی مجھ سے کہ یہ جو دین کا کام بھی آپ کرتے ہو اس میں بھی کوشش کریں کہ لوگوں کو زیادہ نہ بتائیں کہ میں کتابیں بھی لکھتا ہوں بیان بھی کرتا ہوں سوشل میڈیا پر بھی کام ہو رہا مزید میں بھی بیٹھتے ہیں امامت بھی ہے کتابت بھی کہتی تھی اس سے نظر لگنے کا بہت اندیشہ لوگ آپ جانتے ہیں کہ ماشاء اللہ یہ کہنا تو ان کی ڈکشنری میں ہی نہیں ہاں اگر کوئی یہ سب چیزیں دیکھ کر دل سے ماشاء اللہ یہ کہہ دے تو پھر نظر لگنے کا اندیشہ بہت کم ہوتا بچوں کو بھی اکثر اس لیے نظر لگ جاتی ہے کہ ماشاء اللہ وہ ویسے ہی خوبصورت ہوتے ہیں پھر اچھا لباس پہنتے ہیں تو خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا تو ان بچوں کو بھی اگر آپ ہاتھ ملیں یا ہاتھ لگائیں تو ماشاء اللہ یہ کہیں تاکہ نظر ان پر بھی نہ لگے تو کوشش کریں کہ سوشل میڈیا پر فیملی کی تصاویر شیئر کرنے سے پریس کریں کیونکہ اس سے بہت زیادہ نظر لگنے کا اندیشہ ہے آگرچہ فیملی میں ہی یعنی خاندان میں ہی یہ تصاویر آپ شیئر کرتے ہیں خاندان میں بھی حاسدین ہوتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے تو اس سے بھی جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے اس لیے جو ہے وہ بہت زیادہ خیال لکھا جائے ہیں موسیقی 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 موسیقی